بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ویورز امید ہے کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے آپ جہاں کہیں بھی اللہ پو خوش رکھے آباد رکھے آمین آج سنڈے ہے تو بچوں کی چھوٹی تھی تو میں نے سوچا کہ سپیشل ناشتہ تیار کروں آج آپ کے ساتھ میں ناشتہ کی ریسپی شیئر کرنے جارہی ہوں یہ مسالے کے کنٹینرز میں نے مگوائے تھے دراز سے اوڈر کیے تھے اس کو میں نے دھوکی رکھا ہے سوکنے کے لیے جب یہ سوک جائیں گے تو میں اس پہ مسالے شامل کروں گی سوچا آپ کے ساتھ بھی شیئر کر دوں تو ساتھ ساتھ ناشتہ بھی تیار ہو رہا ہے تو میں نے سوچا کہ تب تک میں آپ کو اپنی جو چیزیں دراز سے اوڈر کی تھی وہ بھی میں آپ کے ساتھ شیئر کر دوں یہ میں نے فش کو مسالہ لگا گا اس کو تیس منٹ کے لیے رکھ دیا تھا تو اب یہ میرینٹ ہو گیا ہے اب اس کو فرائی کر لیتے ہیں اب ہم ایک پین لے لیں گے اس میں ہم تھوڑا سا دو چمچ آئل شامل کریں گے جب آئل گرم ہو جائے گا تو اس میں فش کے پیسز ڈالیں گے اور پانچ منٹ تک دونوں سائٹ سے اچھے سے فرائی کریں گے سٹیم فش کی ریسیپی میں آپ سے پہلے بھی شیئر کر چکی ہوں آپ وہ والی ویڈیو بھی ضرور دیکھیں جب پیسز فرائی ہو جائیں تو اس کو اوپر سے کور کر دیں اور تھرٹی منٹ تک سٹیم دیں ساتھ ہماری چائی بھی تیار ہو رہا ہے یہ جب تک فش فرائی ہوتی ہے تب تک ہم والو کے پراتھے بناتے ہیں یہ بوئیڈ آلو ہیں میں نے اس کو اچھی طرح پیس لیا ہے اب اس میں میں سب مسالے ڈال کر اور ایک کپ میدہ ڈال کر اچھے طرح مکس کر لوں گی ابھی جلدی ہے تو جو آٹا گوندہ ہوا تھا میں اسے سے پراتھا بنا رہی ہوں آلو کے پراتھے کے خاص طرح سے پیئے تو وہ میں آپ سے نیکس ویڈیو میں شیئر کروں گی روڈی کو اچھے سے بیل لیں بیل لینے کے بعد میں آلو کا مسالہ ڈالیں اور ہلکے آتوں سے بیلیں تاکہ آلو باہر نہ آئیں اب ہمارا پراتھا بنا کے ریڈی ہے ہماری فش بھی ریڈی ہو گیا یہ ابھی میں سے فرائی پیر میں سے نکال لیں گے ہمارا گرم گرم ناشتہ تیار ہے فش بھی ریڈی ہے پراتھے بھی اور چائے بھی آج ہم نے اسپیشل ناشتہ بنایا تھا تو سوچ آپ کے ساتھ بھی شیئر کریں امید ہے کہ ویڈیو پسند آئی ہوگی اگر ویڈیو پسند آئی ہے تو ویڈیو کو لائک کریں سبسکرائب کریں اور شیئر کریں اپنی قیمتی رائے کمنٹ بوکس میں ضرور دیں ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں تب تک کے لئے اللہ حافظ ملتے ہیں